اسلام علیکم بچوں آج ہم لوگ اسلامیات کلاس سکس کا باپ چہارم اخلاق و آداب سبق احسان پڑھیں گے لیکن اس سبق کو پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس سبق کا تھوڑا سا تعرف کرا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے کہ اس سبق میں کیا کیا آئے گا لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میمبل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بچوں لوگوں سے بھلی بات کرنا ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا سلام میں پہل کرنا پڑھائی میں اپنے ساتھی کی مدد کرنا راستے سے تکلیر دے چیز ہٹا دینا کسی بڑھے آدمی کو سرک پار کروا دینا بس یا وائگن میں سفر کے دوران اپنی نشست بزرگوں کے لیے خالی کر دینا یہ سب کام کیا کہلاتے ہیں بچوں یہ سب کام احسان کہلاتے ہیں یہ سب نیکی اور بھلائی کے کام ہیں اس طرح کے اور بھی بے شمار عملی کام ہیں جن کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے یہ بدلہ کیا ملتا ہے اس کی وضاحت آج کے سبق سے ہوگی سب سے پہلے ہم احسان کے وفہوم پر غور کریں گے پھر یہ دیکھیں گے کہ احسان کے دائرے میں کون کون سے کام آتے ہیں اس کے لیے کیا احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ تو چلیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں احسان مفہوم احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھا سلوک کرنا بھلائی اور مہربانی کا برطاو کرنا ہے یعنی ماں باپ بہن بھائی یتیموں محتاجوں رشتہ داروں ہمسائیوں اور مسافروں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا احسان ہے اسلام میں ایمان کی بات دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید کی گئی ہے دراصل احسان حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کو نہایت احسن انداز میں ادا کرنے کا ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے قبول کرنے اور ان کو پورا کرنے کے لئے بھرپور کوشش کرنا احسان ہے بلکہ بھلائی کا ہر عمل احسان ہے احسان کی اہمیت اور افادیت افادیت کا مطلب ہے فائدے اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کا برطاؤ روا رکھنے کی تاقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے قرآن پاک میں احسان کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے احسان صرف نیکی اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر کیا جانا چاہیے احسان کر کے اسے جتانا اور اس کے بارے میں زیادہ زور دینا اسے ضائع کرنا ہے احسان کرتے ہوئے کسی قسم کا لالچ یا دنیاوی غرز انسان کے سامنے نہ ہونی چاہیے تو بچوں یہاں پر ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی پر احسان کرتے ہیں اور اس کو ہم جتاتے ہیں تو اس سے ہمارا جو احسان ہے جو نیکی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے ہمیں جب بھی احسان کریں تو ہمیں نہ تو اسے جتانا چاہیے اور نہ اس کے بارے میں زیادہ زور دینا چاہیے اسلام میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے جہاں تک کہ جو تعلق توڑ دیں ان سے بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ اسلام میں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ہر شے پر احسان کرنا فرض کیا ہے اگر تم کسی حلال جانور کو زبا کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ زبا کرو پس ہمیں چاہیے کہ جب بھی دوسروں کے ساتھ احسان کا موقع ملے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمیشہ پہل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے راضی ہوں تو بچوں ہم نے یہ سبق پڑھ لیا ہے یہ سبق بہت ہی آسان تھا اس سبق میں بس ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو جانور ہو یا کوئی بھی ہو ہمیں سب کے ساتھ احسان کرنا چاہیے تو بچوں ہم لوگوں نے یہ پورا سبق پڑھ لیا ہے اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں درد زائے سوالات کے جواب تحریر کریں پہلا سوال احسان سے کیا مراد ہے قرآن اور احادیث سے واضح کریں وضاحت کریں تو اب میں آپ لوگوں کو یہیں سے بتا دیتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے لکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر آیا ہے مفہوم میں احسان کا مطلب کسی کے ساتھ نیکی کرنا اچھا سلوک کرنا بھلائی اور مہربانی کا برطاو کرنا یعنی ماں باپ بہن بائی یتیموں مہتاجوں رشتہ داروں ہمسائیوں اور مسافروں وغیرہ سے اچھا سلوک کرنا احسان کلاتا ہے یہاں سے یہاں تک آپ لوگوں نے لکھ لینا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہے قرآن پاک میں احسان کے بارے میں ارشاد ربانی ارشاد باری طالع ہے کہ پھر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگوں کے سکول میں ارائبک لکھوائی جاتی ہے تو آپ لوگوں کو ارائبک بھی لکھ لیں اگر نہیں لکھوائی جاتی تو ترجمہ لکھے اور احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے لکھنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ہر شئے پر احسان کرنا فرض کیا ہے اگر تم کسی حلال جانور کو زبا کرنا چاہو تو بھی اچھائی اور خوبی کے ساتھ زبا کرو بچوں دوسرا سوال ہے بے احسان کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے احسان دوسروں سے اچھا سلو کر کے بھلائی اور مہربانی کا برطاؤ کر کے کیا جا سکتا ہے اب تیسے سوال پہ آتے ہیں جیم احسان کی اہمیت اور افادیت کیا ہے اس کا جواب یہاں پر ہیڈنگ دی گئی تھی احسان کی اہمیت اور افادیت اسلام میں دوسروں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کا برطاؤ روار رکھنے کی تاقید کی گئی ہے اللہ تعالیٰ بھی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں سے لکھنا ہے احسان کرنے والوں کو نہ صرف اس دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کو اچھے نام سے یاد رکھا جاتا ہے اب آخری سوال ہے احسان کو ضائع انہیں سے کیسے بچایا جا سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے احسان کر کے اسے جتانا اور اس کے بارے میں زیادہ زور دینا اسے ضائع کرنا ہے احسان کرتے ہوئے کسی قسم کی لالچ یا دنیاوی غرض انسان کے سامنے نہ ہونی چاہیے بچوں ہم لوگوں نے سوال جواب کر لیے ہیں اب ہم مشک کی دوسری ایکسرسائز پہ آتے ہیں کولم علیف میں دیئے گئے جملوں کو کولم بے سے اس طرح ملائیں کہ جملے مکمل بن جائیں اسلام لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیتا ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا احسان کے دائرے میں آتا ہے احسان کرنے سے آپس میں محبت اور بھائی چارے کی فضاء پروان چڑھتی ہے احسان کا معاملہ کرنے سے آدمی کو حقیقی سکون اور مسرت حاصل ہوتی ہے اب ہم آگے جاتے ہیں دوسر جملوں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں علیف اپنی ذمہ داریوں کو سچائی اور امانداری سے نبھانا بھی احسان ہے درست بے زندگی کا ہر قدم پر تقاضہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے بندوں کے ساتھ ہمیشہ احسان کرتے رہیں درست جیم احسان کی لفظی معنی راست بازی کے ہیں غلط احسان کرنے والوں کو صرف دنیا میں یاد کیا جاتا ہے یاد رکھا جاتا ہے غلط احسان صرف نیکی کے جذبے کی خاطر نہ کیا جائے غلط اب ہم آگے آتے ہیں خاری جگہ پور کریں احسان کا مطلب کسی سے ڈیش کا برطاؤ کرنا ہے کسی سے بھلائی کا برطاؤ کرنا ہے بے اللہ تعالی ڈیش کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے احسان کر کے اسے ڈیش زیائے کرنا ہے احسان کر کے اسے جتانہ اسے ضائع کرنا ہے اسلام نے ڈیش کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا ہے اسلام نے جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمیشہ ڈیش کرنے کی کوشش کریں لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہمیشہ پہل کرنے کی کوشش کریں تو بچوں ہم لوگوں نے یہ پورا چپٹر کمپلیٹ کر لیا ہے امید ہے آپ لوگوں کو اس چپٹر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ لوگ کو اس چپٹر کی سمجھ آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ